ہلو کائناتیز پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو یار پلیز آپ اس کو سبسکرائب کریں چینل کی سبسکرپشن کا لنک آپ کو میرا خیال ہے یہاں پر نیچے مل جائے گا اور اگر آپ نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ تو آج ذرا بات کرتے ہیں چاند کی چاند جو ہے وہ ایک خوبصورت چیز ہے رات کے آسمان کے لیے یہ عاشقوں اور شاعروں کے لیے بھی ایک انسپریشن دیتا ہے اور یہ کافی امپورٹنٹ ہے ہماری زمین پر زندگی کے لیے بھی اس کی جو ٹائڈز ہیں جو چاند کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ مختلف قسم کی لائف کے لیے امپورٹنٹ ہیں اور اس کی جو روشنی ہے وہ بھی زندگی کو رات کے وقت وہ کافی مدد دیتی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ چاند کیسے بنا یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید نیل سٹیونسن ایک سائنس فکشن رائٹر ہیں ان کے کچھ سال پہلے ایک کتاب آئے تھی سیونییوز کے نام سے اور یہ کافی صحت مند کتاب ہے لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ اس کا موقع دیں لیکن اس کا جو پہلا سینٹنس ہے وہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے پوری کتاب کا دا مون بلو اپ ویڈاوٹ ورننگ اور فر نو اپیرنٹ ریزن تو آپ سوچ سکتے ہیں یہ بہت ہی عالی قسم کا ایک یہ ہک ہے چاند جو ہے وہ پھٹ گیا اب اس کتاب میں تو وہ ٹریس کرتے ہیں کہ اگلے کئی ہزار سال میں زمین کے اوپر کیا ہوا تو یہ تو ایک فکشن ہے لیکن جو آسٹرانومرز کا خیال ہے کہ ہمارا چاند کیسے بنا تھا وہ بھی بہت ہی ڈرومیٹک کہانی تھا تو پہلے ذرا بات کرتے ہیں ہمارے چاند کے سلسلے میں ہمارا چاند جو ہے وہ ہمارے زمین کے سائز کے حساب سے ریلیٹیو بڑا ہے اگر آپ مریخ کے چاندوں کی بات کریں تو اس کے دو چاند ہیں فوبوس اور ڈیموس اور وہ ریلیٹیو چھوٹے ہیں وہ آلو کے شکل قسم کے ہیں اور مریخ کے سائز کے حساب سے مارس کے سائز کے حساب سے کافی چھوٹے ہیں یہ جو بڑے پلانٹس ہیں جوپیٹر سیٹن یا یورنس نیپٹون یہ گیس چائنٹس ہیں ان کے بے انتہا چاند ہیں اور اس پہ کچھ چاند جو ہیں وہ ہمارے چائنٹ کے سائز کے برابر ہیں لیکن کیونکہ وہ پلانٹس کافی بڑے ہیں تو ریلیٹیو لی ان کا سائز جو ہے ان چاندوں کا وہ پھر بھی کافی چھوٹا ہے ان کے سیاروں کے مقابلے میں لیکن ہمارا چاند زمین سے صرف ایک چھتائی یا ون فورت ہے ڈائیامیٹر میں اور یہ ایک کافی انیوشوال چیز ہے تو سائنس تان کافی عرصے سے اس کی پتا کرنے کی کوشش کرنے کے ہمارا چاند کیسے بنا اب نائنٹین سیونٹیز تک تین بڑی تھیوریز تھیں ہمارے چاند کے بننے کی ایک تھیوری تھی فیجن تھیوری اور یہ انیسویں صدی نائنٹین سنچری میں پروپوس کی تھی جورج ڈاروین نے یہ ان کے آپ والد صاحب کو ضرور جانتے ہوں گے ان کا نام ہے چارلز ڈاروین تو نائنٹین سنچری میں انہوں نے یہ پروپوس کیا کہ شاید جب ہمارا نظام شمسی بنا اور جب زمین بنی تو زمین جو ہے وہ بہت تیزی سے سپن کر رہی تھی اور اس کی سپننگ کی وجہ سے تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ ایجیکٹ ہوا اور وہ ہمارا چاند بن گیا یہ ایک طرح سے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمین کا ایک بڑ تھا ایک اور تھیوری ہے جس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں کیپچر تھیوری اس میں یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ دراصل زمین نے اس کی گریوٹی نے اس کو کیپچر کر دیا اب یہ جو مریخ کے چاند ہیں فوبوس اور ڈیموس وہ اسٹرانومرز کا خیال ہے کہ وہ اسی طرح سے کیپچر ہوئے کہ وہ ایسٹرائیڈ بیلز کا حصہ تھے اور وہ مارس کے قریب آئے اور مارس کی گریوٹی نے ان کو کیپچر کر لیا ایک جو تیسری تھیوری ہے وہ ہے کو اکریشن تھیوری وہ اس طرح کی ہے کہ جب ہمارا نظام شمسی بنا تو جب زمین بنی تو اس کے ساتھ ہی اسی پروسس میں اس کا چاند بھی بنا اب یہ تھیوری جو ہے وہ ایکسپلین کرتی ہے جوپیٹر یا سیٹرن یا یورنس یا نیپٹون کی جو چاند ہیں وہ اسی طرح سے کو اکریشن کے حساب سے بنے تو نائنٹین سیونٹی تک یہ تین تھیوریز موجود تھیں جس میں اسٹرانومرز کا خیال تھا کہ شاید چاند اس قسم کی کسی وجہ سے بنا لیکن کوئی بھی تھیوری جو ہے وہ پوری طرح سے ایکسپلین نہیں کرتی تھی چاند کی پروپرٹیز تو اس صورتحال کو سائنس دان کہتے ہیں ملٹیپل ورکنگ ہائپاثیسیز مطلب یہ ہے کہ یہ ساری تھیوریز موجود ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس میں سے کونسی واقعی صحیح تھیوری ہے تو یہ تمام چیزیں اپولو پروگرام نے بدل دیں اپولو 11 کی لینڈنگ تھی 1969 میں اور اس کے بعد پانچ اور مشنز جو ہیں وہ چاند کے اوپر لینڈ کیے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لینڈنگ جو ہیں وہ فیک نہیں ہیں وہ واقعی ہوئی اور آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کس طرح سے اس نے یہ چاند کی فرمیشن کی تھیوری کو ہی بدل دیا تو ان اپولو پروگرام سے یہ جو ایسٹرناٹس جنہوں نے وہاں پر لینڈ کیا وہ تقریباً 800 پاؤنڈ سے بھی زیادہ چاند کے پتھر اور وہاں کی جو ریت ہے وہ زمین کے اوپر لے کے آئے اور نہ صرف یہ بلکہ وہ چھے مختلف جگہوں سے لے کے آئے کیونکہ وہ جو چھے لینڈنگ سائٹس تھی وہ چھے مختلف جگہوں کی تھی تو ہمارے پاس سائنس دانوں کے پاس مختلف جگہوں کے سامپلز موجود ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ ان ایسٹرناٹس نے وہاں پر گرائیوٹی میجنز بھی کی اور سائزمک ایکٹیوٹی کے چاند کے انٹیریئر کیسا ہے ان تمام کی میجرمنٹس کی تو اس میں تین کی فائنڈنگ سائیں پہلی تو یہ ہے کہ جو چاند ہے وہ اسی مٹیریل کا بناوا ہے جیسے زمین کی آؤٹر کرسٹ ہے اور چاند کے بیچ میں آئرن کور موجود نہیں زمین کے اندر تو آئرن موجود ہے لیکن چاند پر آئرن جو ہے وہ مسنگ ہے اور جو چاند جس چیز کا بناوا ہے وہ مختلف ہے جو ایسٹرائیڈ بیلٹ کے ایسٹرائیڈ ہیں یا جس کا مارز بناوا ہے تو اس کا مٹیریل جو ہے وہ فرق ہے دوسری چیز یہ تھی کہ وہ بہت ہی خوشک ہے اور وہاں پر والٹائل مٹیریل اس طرح نائٹروجن ہے اور ہائیڈروجن ہے وہ مسنگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چاند ہے وہ اس کا جو مٹیریل ہے وہ اس طرح سے بنا جیسے کوئی بہت ہی گرم انوائرمنٹ ہی جس میں وہ مٹیریل فوج ہوا اور تیسری فائنڈنگ یہ تھی کہ اس کا جو آکسوجن کی ریشو ہے آئیسوٹوپس کی یہ آکسوجن کے مختلف آئیسوٹوپس ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیلز کی آپ فکر نہ کریں وہ کافی حد تک زمین کے آئیسوٹوپس جیسی ہیں اب ان تینوں فائنڈنگز کو جب سائنسدانوں نے کمبائن کیا تو ایک نئی تھیوری امرج ہوئی جو نائنٹین سیونٹیز میں پروپوز ہوئی اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں بیگ ایمپیکٹ تھیوری یا بیگ تھواک تھیوری اور اس کا جو کی آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ آج سے ساڑھے چار عرب سال پہلے ایک مارس جیسی باڈی جو ہے وہ زمین سے آکر ٹکرائی تھی اور اس کی وجہ سے چاند بنا اب ہم جو ہیں آج سے ساڑھے چار عرب سال پہلے جو نہیں جا سکتے ہمارے پاس ٹائم مشین ابھی تک موجود نہیں لیکن ہم سیمیولیشن سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ تھیوری صحیح ہے یا نہیں اور سیمیولیشن میں وہ مختلف پرائمیٹرز لگاتے ہیں کہ جو دوسری باڈی تھی اس کا کیا مس ہے زمین کا کیا مس ہے ان کی سپیڈ کیا ہے انگل کیا ہے اور یہ تمام چیزوں کے بعد وہ چیک کرتے ہیں کہ کونسا مارس یہ اکسپلین کرتا ہے کہ ہمارا چاند کیسے بنا آج سے ساڑھے چار عرب سال پہلے اسٹرانومرز کا خیال ہے کہ ایک مارس جتنی ایک باڈی سائز میں وہ زمین کے پاس اوربٹ کر رہی ہے اس کو اسٹرانومرز نام دیتے ہیں تھیا کا تھیا جو ہے وہ گریک میتھالوجی میں ایک گاڈس ہے اور وہ چاند کی والدہ ہے اب خیال یہ ہے کہ ساڑھے چار عرب سال پہلے صرف تیس ملین سال ہمارے نظام شمسی کے بننے کے بعد یہ باڈی جو ہے یہ تھیا وہ زمین سے آ کر تکرائی ہے یہ سیمیلیشن ہے جو اس قسم کے تکراؤ کو امیجن کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تکراؤ ہے وہ ایک ہیڈ آن نہیں بلکہ تھوڑا سا سائیڈ کے اوپر ہے پہلے پانچ منٹ میں جب وہ تھیا آ کر تکرائے گی تو یہ ایک سوفٹ قسم کا ایک کولیجن ہوگا ایک طرح سے آٹے کی پیڑے کی طرح اگر آٹے کا پیڑا اگر زمین کے اوپر گرے تو وہ سموش ہو جاتا ہے اسی طرح سے یہ جو تھیا ہے وہ زمین کے اوپر آ کر سموش ہوگا اور اس کے بعد ایک زمین کے اوپر سے ایک شاک ویو گزرے گی بہت سارا مٹیریل تھیا کا بھی اور زمین کا بھی وہ یہاں سے ایجیکٹ ہو جائے گا اب اس میں سے کچھ مٹیریل جائے وہ تو زمین کی گرائیوٹی سے ہی باہر نکل جائے گا اور وہ اسکیپ ہو جائے گا لیکن زیادہ تر مٹیریل جو ہے وہ واپس سے زمین کے اوپر آ کر سیٹل ڈاؤن ہوگا اور کچھ مٹیریل جو آربیٹ میں ہے وہ کچھ گھنٹوں میں اور پھر کچھ سالوں میں وہ ایک کوالیس ہوگا ایک چاند کی شکل میں تو یہ ہمارے چاند کی فرمیشن ہے اور زمین کے اوپر اس وقت کچھ عرصے تھا ایک طرح کی بارش ہوگی جو کہ ایک بولٹن سلیکیٹس کی اور اس وقت جو زمین کے اوپر تیمپرچر ہوگا وہ کئی ہزار ڈگریز ہوگا تو اگر آپ زمین پر ہوتے آج سے ساڑھے چار عرب سال پہلے اور میرا مشورہ ہوگا کہ آپ زمین پر نہ ہوں اس وقت کیونکہ وہ جو گرم سلیکیٹس کی بارش ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ اس کو اوویڈ کریں لیکن فرض کریں آپ وہاں پر ہوتے زمین کے اوپر تو آپ کو چاند کیسا نظر آتا ہے؟ اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ زمین سے اس وقت تقریباً پچیس ہزار کلومیٹرز کے فاصلے پر تھا یہ دراصل بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے یہ اتنا ہی فاصلہ ہے جیسے آپ کراچی سے لاس انجلس چاہیں اور لاس انجلس سے کراچی واپس آئیں تو وہ تقریباً پچیس ہزار کلومیٹرز کا فاصلہ ہے آج چاند ہم سے تقریباً تین سو چوراسی ہزار کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے یعنی کہ تری ہنرڈ اینٹی فور تھاوزن کلومیٹرز اگر اور نہ صرف یہ چاند کا جو سائز ہے وہ بے انتہا بڑا ہوگا کیونکہ وہ ہم سے بہت قریب تھا بلکہ اس کا جو سائز ہے اس کا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ وہ ہمارے فل مون سے چودویں کے چاند سے بیس گناہ زیادہ بڑا ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بے انتہا اکلیپسس بھی سورج گرہن یا چاند گرہن وہ بھی کانسٹنٹلی اس وقت ہو رہے ہوں گے لیکن زمین کے بھی حالات تھوڑے سے فرق تھے اس وقت خیال یہ ہے کہ یہ جو دوسری کولیشن کی وجہ سے زمین کی روٹیشن بھی کافی تینز ہوگا ہے خیال یہ ہے کہ اس وقت زمین ایک چکر صرف پانچ گھنٹے میں لگاتے تھے اس کی جو سپن ہے یعنی کہ اس وقت دن اور رات کا جو سائیکل ہے وہ صرف پانچ گھنٹے لمبا تھا زمین کا آربیٹ جو ہے سورج کی گرد وہ تو اتنا ہی ہے جتنا آج ہے یعنی کہ آج کے زمانے میں ہمیں تین سو پینسٹھ دن لگتے ہیں اس وقت دن چھوٹے تھے لیکن گھنٹے اتنے ہی تو جس طرح اگر آپ اسٹیمٹ لگائیں آج ہمیں لگتے ہیں تقریباً آٹھ ہزار سات سو ستر گھنٹے زمین کو سورج کے گرد گھومنے میں ساڑھے چار ارب سال پہلے بھی اتنے ہی گھنٹے تقریباً آٹھ ہزار سات سو ستر گھنٹے زمین کو آربیٹ کرنے میں لگتے تھے لیکن جو دن تھے وہ بہت چھوٹے تھے صرف پانچ گھنٹے لمبے تو چاند بھی کافی تیزی سے زمین کے گرد گھوم رہا تھا بلکہ اس کو صرف چوراسی گھنٹے ایٹی فور آورز لگتے تھے زمین کی گرد ایک چکر لگانے میں بلکہ آج کل اس کو تقریباً اٹھائیس یا انتیس دن لگتے ہیں ایک چکر ختم کرنے میں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت رمضان جو ہے وہ شاید زیادہ آسانی سے گزر جاتا ہو کیونکہ دن بھی بہت چھوٹے تھے اور ایک مہینہ بھی چاند کا کافی تیزی سے گزرتا تھا لیکن کیا یہ بات صحیح ہے جب اپالو ایسٹرناٹس چاند کے اوپر گئے تو انہوں نے وہاں پر کچھ شیشے یا میررز جو ہیں وہ بھی وہاں پر لگایا اور سائنستان زبین کے اوپر وہ لیزر شائن کرتے ہیں اور جب وہ ریفلیکٹ ہو کے واپس آتی ہے تو ہمیں پریسائس فاصلہ یا دسٹنس بتاتی ہے بلکہ اس کی جو پریسیزن ہے وہ فریکشن آف ان انچ کے برابر ہے تو اسٹرانومرز کو یہ پتہ ہے کہ چاند جو ہے وہ ہر سال اور ہمیں نائنٹین سیونٹیز سے ہم اس کو میجر کر رہے ہیں ہر سال وہ تقریباً تین اشاریہ آٹھ سینٹی میٹر یا تقریباً ڈیڑھ انچ وہ ہم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے ایک لحاظ سے تو یہ بہت تھوڑا سا ڈسٹنس نظر آتا ہے لیکن اگر آپ سوچیں اگر آپ اس کو کیلکیلیٹ کریں تو چالیس ہزار سال میں وہ ڈیڑھ کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ دور ہو جائے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پچھلے ساڑھے چار عرب سال میں وہ ہم سے کتنا قریب تھا اور پھر اب کتنا دور ہو گیا ہے اور وہ آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جائے گا یہ جو بگ تھوڑک تھیوری ہے یہ بگ امپیکٹ تھیوری ہے یہ کافی حد تک ایکسپٹڈ تھیوری ہے یہ ہمارا جو ٹلٹ ہے زمین کا جو ساڑھے تئیس ڈگری ہے جس کی وجہ سے ہمارے موسم ہیں اس کی بھی وجہ خیال یہ ہے کہ وہ اس کولیجن کی وجہ سے زمین کے ایکسس ٹلٹ ہوا اور چاند کی وجہ سے وہ ایکسس جو ہے وہ ریلٹیبلی سٹیبل ہے لیکن اس تھیوری میں بھی کچھ کمزوریاں ہیں اور لوگ اس میں مختلف قسم کی چیزوں کو موڈیفائی کر رہے ہیں بلکہ بھی ریسنٹلی ایک ویریشن آئی جس میں یہ خیال ہے کہ یہ امپیکٹ تو ہوا بگ تھوڑک لیکن ساتھ میں جو چاند کا مٹیریل ہے وہ زمین سے سپن آؤٹ ہوا جیسا کہ انیسویں صدی میں جورج ڈاروین نے پرڈک کیا تھا فیشن تھیوری کے حساب سے تو یہ اس چیز کے اوپر تو اسٹرانومرز اور کام کرتے رہیں گے لیکن خیال یہ ہے کہ اوورال جو فریمورک ہے بگ امپیکٹ تیوری کا یا بگ ٹویکٹ تیوری کا وہ صحیح ہے تو جب آپ چاند کی طرف دیکھیں چاہے وہ نیا چاند ہو یا چودوین کا چاند ہو تو آپ امیجن کریں کہ آج سے ساڑھے چار عرب سال پہلے وہ ہم سے بے انتہا قریب تھا لیکن اس کی جو اوریجنز ہیں اس کا تعلق زمین سے ہے بلکہ اگر یہ بگ امپیکٹ یا بگ ٹویکٹ تیوری صحیح ہے تو ایک لحاظ سے چاند وہ زمین کا ہی تکڑا ہے